اللہ تعالیٰ سورہ آل امران آیت نمبر 134 میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محسنین کو محب رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان تین صفات کے حامل افراد کو اپنا دوست رکھتا ہے اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان لوگوں کے لیے جو افع و درگزر سے کام لیتے ہیں غصے کو ضبط کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور بات ہے اور اللہ کا آپ سے محبت کرنا اور بات ہے اللہ کی رضا چاہنا اللہ سے راضی ہونا اور بات ہے اور اللہ کا آپ سے راضی ہونا اور بات ہے جب آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی زندگی نعمتوں پر پناہ کو شکر کرتے ہیں اس کا مندل یہ نہیں کہ اللہ بھی آپ سے راضی اور خوش ہے لیکن جب اللہ آپ سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور آپ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اس کا مندل یہ ہوا ہے کہ آپ کے عمل آپ کے خلوص آپ کی نیت آپ کی دوستی آپ کے شکر صبر کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک صفت رزیلہ یعنی غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دوستی سے محروم رہ جانے والا شخص کتنا بدنصیب ہے چنانچہ اسی غصے اور اس کے علاج کو آج اپنے درست کا عنوان بناتے ہوئے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے غصہ یعنی انگر is only one letter short of danger اگر انگر کے آگے آپ ڈی لگا دیں ڈیتھ کا یا ڈیزیز کا تو وہ ڈینجر میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی غصہ جو ہے وہ موت ہے اور انگر جو ہے وہ موت کی نوید ہے انگر کی مثال لوگ کچھ کچھ اس طرح دیتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سوئی کی طرح ہے کہ جو کسی غبارے میں چبو دی جائے تو وہ غبارے میں موجود ہوا چاہے وہ کتنی ہی کیوں نہ ہو غائب ہو جائے گی اسی طرح ایک شخص کتنی ہی اچھی صفات کا ہارے کیوں نہ ہو لیکن جب وہ غصے میں آتا ہے تو گویا اپنی تمام شخصیت پر پانی بھیر دیتا ہے آئیے اس موضوع کے حوالے سے ان مراحل کا تذکرہ کرتے چلیں جو دوران گفتگو درپیش ہوں گے سب سے پہلے مقدمہ اس کے بعد تعریف اس کے بعد وجوہات جن کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے میکاہیات یعنی دی پروسس جو باڈی میں تبدیلیاں ہوتی ہیں غصے کے دوران خطرات یعنی جب وہ تبدیلیاں خطرے کا بیماری کا روح دھار لیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے علامات جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان غصے میں ہے علاج یعنی غصے کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے احتیاط کہ اگر کسی انسان کو غصہ آتا ہو تو غصے کو دور رکھنے کا کیا حل ہے سب سے پہلے مقدمہ مقدمہ کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھی ہے کہ انسان کا نفس تین اجزاء کا مرکب ہے یعنی عقل شہوت اور غزب شہوت نفس کا وہ جزہیں جس کے تحت انسان فائدے کا حصول کر پاتا ہے اور غزب نفس کا وہ نسہ کے جس سے انسان اپنی ذات سے نقصان کو دور کرتا ہے شہوت کی مثالیں مثالا کھانا پینا سونا دیگر جسمانی لذت اور غزب کی مثالیں یعنی انسان کا مرز موت بیماری یا نقصان سے دور بھاجتا ہے اور دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزب کی صورت میں موت کے بعد بھی انسان کے لیے سزا اور جزا کی دو صورتیں رکھی ہیں اب یہ دونوں اجزاء یعنی شہوت اور غزب کس طرح اپنے اپنی راستے پر اعتدال کے ساتھ گاؤزن ہو اس کا فیصلہ انسان کی عقل کرتی ہے اور غزب خود غزب کی ایک بگڑیوی شکل ہے اسے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی جو راحت اور سختی ہر حال میں انفاق کرتے ہیں بلکازمین الغیضر اور غزن کو پی جاتے ہیں بلعافین علی الناسے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور خدا احسان کرنے والوں کو دو سکتا ہے سورہ آلِ عمران آیت نمبر وَمْفَنْفَنِ فور میں اللہ تعالیٰ نے غصے کو پی جانے والے یعنی حلیم افراد کو اپنا دوست کہا ہے اہلِ بیت اس معاملے میں کیا تفسیر بیان کرتے ہیں کیا فضائل بیان کرتے ہیں حلم کے جو کہ غصے کی زد ہے حلم کیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غصے کو پی جانا اور نفس کو قابو میں رکھنا حلم ہے حلیم وہ ہوتا ہے جو قابو پانے کے بعد معاف کر دے مولا علی اسی بات کو ایک اور طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جب تم اپنے دشمن پر قابو پالو تو اس احسان کے بدلے کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پر غلبہ دیا شکرانے کے دور پر اس کو معاف کر دے صبر اور خاموشی جیسا کوئی حلم نہیں کیونکہ جب تک انسان اپنے اندر صبر اور خاموشی جیسی صفات پیدا نہ کریں اس وقت تک حلم کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا جس طرح حلم علم کے ساتھ ملا ہوتا ہے اس طرح کوئی چیز کسی دوسری چیز سے ملی ہوئی نہیں ہوتی یعنی اگر حلم نہ ہو تو آپ نے جو علم حاصل کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ علم حاصل کرنے کے بعد تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں حلم اور اہلِ بید کی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ علم عقل کا دوست اور حلم اس کا وزیر ہے اب دیکھئے دوست جو ہے وہ صحیح میں ہوتا ہے غلط میں ہوتا ہے صحیح مشوری بھی دیتا ہے غلط مشوری بھی دیتا ہے کبھی فائدہ دیتا ہے کبھی نقصان لیکن وزیر کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو بادشاہ کو اپنے نگرہ کو اپنے حاکم کو نقصان سے بچائے چنانچہ علم تو غلطی کر سکتا ہے لیکن حلم غلطی نہیں کرے گا حلم بے وقوفوں کا مو بند رکھنے کا آلہ ہوتا ہے اگر کسی بے وقوف سے جھگڑا ہو جائے تو آپ صبر و تحمل سے کام لیجئے اللہ تعالیٰ اس بے وقوف کو چک کروا دے گا طاقتور تلین انسان کون جب پوچھا گیا تو مولا نے کہا حلم یعنی جو شخص اپنے غصے کو برداش کرے اور ہمارے ہاں یہ معاملہ اُلٹا ہے کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ غصے کا مظاہرہ کرے تو اس کو بہتدر اور جو غصے کو برداش کرے اسے گزدل سمجھا جاتا ہے حلم کی خصلت کا سب سے پہلا عوض یہ ہوتا ہے کہ لوگ جاہل کے خلاف اس کے مددگار ہو جاتے ہیں اور یقیناً بڑا مشکل کام ہے کہ جب کسی جاہل سے جھگڑا ہو اور آپ اس سے اپنا حق چھیننے کی کوشش کریں اور وہ جاہل حق دینے کو تیار نہ ہو تو بجائے اس کے کہ اب اسی کی طرح رد عمل کا مظاہرہ کریں گلم گلوچ کریں چیخیں چل لائیں آپ حلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو برداش کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کے حمایتی ہو گئے ہیں بل از بل اس شخص کے آئی ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ یعنی تعریف نفس کی وہ خصوصیت جس کی تحت انسان نقصان سے دور ہوتا ہے اچھا یہ تعریف ویکی پیڈیا کی ڈشنری میں اور دیگر ڈشنریز میں مل جائے گا لیکن ہمارے نزدیک یہ تعریف غالباً غزب کی ہے یعنی غزب نفس کی وہ خصوصیت جس کے تحت انسان نقصان سے دور ہوتا ہے جبکہ غصہ غزب کی بگڑیوی شکل ہے کہ جب انسان اپنے غزب کی زیادتی میں مبتلا ہو وجوہات جو غصے کو لانے کا سبب بنتی ہیں دو انسوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور غصہ ہی کیا کہ انسان جب بھی کسی بیماری میں یا روحانی بیچینی میں بنفسیاتی مرض میں مبتلا ہو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ کا تعلق انسان کے اندر سے ہوتا ہے اور دوسری وجہ کا تعلق انسان کے باہر سے ہوتا ہے عموماً یہ وجوہات بڑی سیدھی سادہ ہوتی ہیں بہت آسانی سے ممیز کی جا سکتی ہیں لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اندرونی وجہ کو بیرونی اور بیرونی وجہ کو اندرونی سنجھ جاتا ہے مثلاً ایک سٹوڈنٹ انسان میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہے کہ میں اپنے استاد کی وجہ سے فیل ہوا کون کون سی وجہات ہیں مثلاً بیرونی وجہات میں ادرتی آفات ہو سکتا ہے آپ کے لئے بڑی اچھنبے کی بات ہو اور آپ یہ کہیں کہ ہم تو نماز آیات پڑھتے ہیں جی ہاں آپ پڑھتے ہوں گے لیکن مغربی ممالک میں جہاں پہ معدیت پرستی کا دور دورہ ہے وہاں پہ ڈیویڈ بین جن کا تعلق یوکی سے ہے وہ یہ کہتے میں نظر آتے ہیں کہ جب زلزلے آتے ہیں تو خدا کہاں ہوتا ہے نعوذ باللہ یعنی اگر خدا ہوتا تو زلزلے نہ آتے اور خدا ہے اور زلزلے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا ان زلزلوں پر کوئی کنٹرول نہیں اور ہمیں ایسے نعوذ باللہ خدا کی ضرورت نہیں اس کی مثال اس کی وجہ کیا ہے زلزلے کیوں آتے ہیں ایک چھوٹ ازا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ منصور دوانقی ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا دربار میں اس کو ایک مکھی تن کر رہی تھی بار بار وہ ہیلاتا ہکاتا ہٹاتا لیکن پھر بھی وہ مکھی اس کی ناکھیں آکے بیڑھیا تھی غصم و منصور دوانقی نے کہا خدا نے یہ مکھی آخر بنائی کیوں سامنے موجود ہماری چھٹے امام امام جعفر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو جیسے شخص کو آجز کرنے کے لئے یعنی جب انسان کسی کام کو کرنے سے آجز ہو تب ہی اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کائنات میں کوئی شیئر کوئی شخصیت ایسی ہے جو اس سمیں تمام کائنات کو چلا رہی ہے اور جو خود کو خدا بنا بیٹا ہے وہ حقیقت میں خدا کی ادناسی مخلوق ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کبھی ہم موسم کو کوس رہے ہوتے ہیں ہمیں باہر جانا ہوتا ہے بارش ہو جاتی ہے توفان آجاتا ہے آندھی چل جاتی ہے کبھی تو فقط گرمی ہمارے ارادوں کو متزلزل کرنے کا سبب بنتی ہے سردیوں میں نماز شک پڑھنا اور گرمیوں میں روزے رکھنا انسان کے لئے بڑا تکلیف دے ہو جاتا ہے اور انسان نعوذ باللہ جو ہے اس غصے میں مقتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی کیوں مجھے تکلیف میں مقتلا کر کر اپنی عبادت کروا رہا ہے مریم علیہ السلام کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے پوچھا آپ کو یہاں پر سب کچھ مل گیا خدا کی نعمتیں حاصل ہو گئی انہوں نے کہا کہ ہاں مگر دو نعمتوں سے میں محروم ہوں اور وہ ہیں سردیوں کی نماز شک اور گرمیوں کے روزے انسان اگر چاہے انہی حوادث زمانہ اور حادثات آفات و بنبیات کو اپنا جسے کہتے ہیں کہ اپنے لیے ایک بہتر راستہ بنا کر مزید فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں حادثہ لگتا تو یہی ہے کہ شاید یہ صاحب بیچارے حادثے کا شکار ہوئے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے موٹر سیکل کے پیئیوں کو دیکھ کرنا چلے ہوں اسی طرح ہمارے ایک دوست شاہرہ فیصل پر جا رہے تھے جب انہوں نے گاڑی سروس روٹ پہ لی تو گاڑی کا پہیہ الگ ہو گیا جب ہم نے ان سے اظہار اعادت اور جسے کہتے ہیں مزاز پرسی کی تو انہوں نے کہا کہ کئی دنوں سے گاڑی کے اگلے پہیے سے آغاز آ رہی تھی مجھے کسی نے کہا بھی کہ آپ کی گاڑی کے پہیے کا نٹ ڈھیل آئے لیکن میں نے سستی اور کاہلی کی وجہ سے اہمیت نہ دی اور اس کا خمیازہ میں بھگت رہا ہوں تو یہ حقیقت ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا ٹرافک جام ہو سکتا ہے کسی گاڑی والے کی وجہ سے ہو لیکن اگر آپ دیکھیں یہ خود ہماری غلطی کا پیش خیمہ ہوتا ہے جب سگنلز کی توہین ہو کانسٹیلز کی تقریم ہو اور تھوڑی دیر کے لیے یعنی پندرہ سیکنڈ کے لیے اگر سگنلز آف ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پندرہ سیکنڈ کے اندر اندر وہاں پہ ٹرافک جام ہو جاتا ہے مہنگا ہی بلا شبہ ایک وجہ ہے غصہ بڑھانی کی اور اس پر کسی کا کنٹرول نہیں در سال میں دوگنی قیمتیں ہو چکی ہیں اب لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سبزی کے لیے چیک بک لے کر جانی پڑے گی اور گوشت کے لیے کریڈٹ کارڈ تو یہ ایک واقعی مسئلہ ہے جس سے ہر کوئی جسے کہتے ہیں کہ پریشان ہے کراچی جیسے شہر میں لوڈ شیڈنگ سے کو کون آشنا نہیں جس دن لوڈ شیڈنگ نہ ہو اس دن یا تو یوم نجات ہوتا ہے یا ورلڈ کپ کا فائنل تار بجلی سے زیادہ خون خوشک کرتے ہیں اور کفر سکانے کے کام آتے ہیں جب بجلی چھرانے کی دھمکی دی جائے تو الیکٹرسٹی والے بجلی چھرانے کی حرام ہونے کا فتوہ صادر کر دیتے ہیں اور عوام اس کی جواب میں لوڈ شیڈنگ کے حرام ہونے کا فتوہ جواباً پیش کر دیتے ہیں بہرحال اس فتوے بازی میں نقصان عوام کا ہوتا ہے چھوری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھوری پہ گرے نقصان خربوزے کا ہی ہوتا ہے بچوں کی آنکھیں شمہ کی روچنی میں پڑھ کر کمزور ہو چکی ہیں لیکن حافظہ تیز ہو چکا ہے کہ ان کو علامہ اقبال کی نظم اب ازدر ہو چکی ہے لپیاتی حدوہ بن کے تمنہ میری زندگی شمہ کی صورت ہو خدایہ میری بہرحال ہمیں نہیں معلوم کہ اس نظم کو یاد کرنے میں علامہ اقبال کی شاعری کا کمال ہے یا لوڈ شیڈنگ کا جمال پورا کا پورا نظام آپ کو غصے میں مقتلع کرنے کے لئے مصروف ہے چاہے وہ دودھ والا ہو چاہے بھتا خور افراد ہو لینڈ مافیا والے افراد ہو درزی ہو دکاندار ہو ڈاکٹر ہو یا کوئی اور دوست میں کس کے ہاتھ اپنا لہوں تلاش کروں سارے شہر نے کیے ہوئے ہیں جرمانے دستانے کی وجہے لوگوں نے ہر شخص جو ہے اپنا اپنا حصہ بٹورنے کے لئے آگے بیٹاوا ہے گویا لگتا یہی ہے کہ ہم نے ان مصیبت مصیبتوں کو ووٹ دیئے ہیں سیاستدانوں کو رہنے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان مصیبتوں جن کا تعلوم بذاقات نظام سسٹم اور دوسروں سے ہوتا ہے ہم اس کی سزا اپنے سے کم تر کمزور لوگوں کو دیتے ہیں اور سارا حصہ مظلوموں پر اتارتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں عوام کی سطح پر نچلی سطح پر پرائیویٹ سطح پر نجی سطح پر مضبوط ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی سسٹم ہمیں کچھ نہیں دے رہا ہم ایک دوسرے کو کچھ دے دیں یہ تمام وجوہات خارجی وجوہات تھی اب آئیے ہم داخلی وجوہات کی طرف چلتے ہیں یعنی وہ وجوہات جن کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہوں کمپیٹر سینس میں اکثر آپ نے لکھاوا دیکھا ہوگا انٹل انسائٹ یہ لکھاوا بھی دیکھ لیجئے سیٹن انسائٹ یعنی شیطان آپ کے اندر اور حقیقت میں ایک انسان جب غصے میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے اندر شیطان اس طرح گھوم رہا ہوتا ہے دوڑ رہا ہوتا ہے جس طرح کے خون کون سی وجوہات ہیں جو آپ بے غصے میں مبتلا کر سکتی ہیں کوئی جسمانی نقص ہے غربت کنزہنی علاقہ خاندان پاکستان یعنی انسان کا پاکستان میں پیدا ہونا اور پاکستانی ہونا خود بھی ایک غصے کا سبب بنتا ہے کہ میں پاکستان میں کیوں پیدا ہوا کینیڈا یا امریکہ میں کیوں نہیں پیدا ہوا حالانکہ اگر ایک انسان عدل پہ یقین رکھے تو وہ اس آیات کو کبھی نہیں گھولے گا لا يقلف اللہ نفس اللہ وسعہ کہ خدا کسی نفس کو اس کی مسعط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا سورہ بقرہ آیت نمبر 286 تو یہ کہنا ہے کہ اللہ نے مجھے ہی منتخب کر لیا ہے مسیبتوں کے لیے پریشانیوں کے لیے یہ خود اللہ کے عدل پر شک کرنے کے مدرحاتی ایک اور وجہ جو ہم خود پیدا کرتے ہیں غصہ لانے کی وہ ہے سستی سستی کی وجہ سے کام کے کام بلکہ ان کے انبار جمع ہو جاتے ہیں جب کام میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ کام چھت جاتے ہیں اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ نقصان میں انسان جو ہے وہ غصہ میں مقتلا ہو جاتا ہے یہ وہ سستی ہے جس کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ فَوَيْلُ لِلْمُسْوَلِّينَ اللَّذِينَهُمْ عَلْصُرَاتِهِمْ سَاهُونَ کہ وَائِ ہو ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں القصاتی ہوئے آتی ہیں سورہ مَعُون آیت نمبر چار دیکھیں اب یہ دور کلوزر دور سٹاپ ان کو لینا تھا لگانا تھا سستی کے آہلی کی وجہ سے دور سٹاپ دروازے پہ نہ لگا سکے چنانچہ انہوں نے ایز اٹس دروازے کے نیچے رکھ دیا ہے جو اب خود دور کو سٹاپ کرنے کے کام آ رہا ہے حاصل ایک بڑی وجہ ہے مولا فرماتے ہیں کہ میں نے حاصل سے زیادہ مظلوم آدمی کسی کو نہیں دیتا یعنی ایک حاصل جو ہے خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور زندگی بھر بیچارگی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب فیدرزم تو فروغ دیا جاتا ہے گھر میں کمپنی میں کسی خاص شخصیت کو پروموڈ کیا جاتا ہے بیچہ حاصلہ افضائی کی جاتی ہے اس طرح وہ لوگ جو تعریف کے مستحق ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اس سے کی ایک وجہ لالج بھی ہے کہ انسان لالج میں اس طرح مبتلا ہوتا ہے کہ پہلے وہ چاہتا ہے کہ اپنی گھر کا بادشاہ پھر اس کو تمنا ہوتی ہے اپنے شہر کا پھر ملک اور پھر دنیا پھر خدای کا تاقب فیرون کی طرح پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دینے لگتا ہے وجہات کچھ بھی ہو آپ کے جسم کے اندر کچھ ایسی تبزیلیاں رونما ہوتی ہیں جو آپ کے جسم میں کچھ تغیرات کا سبب بنتی ہیں بیسیکلی آپ کے جسم میں دو ہارمون ہیں جو آپ کے جسم میں غصے کے وقت تبدیلی پیدا کرتے ہیں پہلا ہارمون ایڈرینلین دوسرا ہارمون کورڈیزور ایڈرینلین کو ہارمونز کا پرنس کہا جاتا ہے اور یہ فائٹ اور فلائٹ کے کام آتا ہے فائٹ یعنی جو انسان مضبوط ہو غلبہ حاصل کر سکتا ہو وہ فائٹ کرتا ہے لڑتا ہے اور اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کرتا ہے فلائٹ یعنی بھاگنا جو لوگ کمزور ہو یا دوسری صورت میں حادثہ یا دشمن بہت بڑا ہو مثلا زلزلہ آنڈھی توفان تو انسان کو بھاگنے میں آفیت ہوتی ہے بہرحال آپ ہاتھ کا استعمال کریں یا پیر کا دونوں صورتوں میں آپ نقصان سے بچ جاتے ہیں جن لوگوں کی ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں وہ غلبہ حاصل کرتے ہیں جن لوگوں کے پیر مضبوط ہوتے ہیں وہ بھاگ جانے میں آفیت محسوس کرتے ہیں ہیدر کررار اور میدان سے فررار لوگوں کی پہلے بھی کمی نہیں تھی اور آج بھی نہیں یہ ہارمون دل کی دھڑتر میں اضافہ کرتا ہے خون کی نالیوں کا سکڑاؤ بڑھاتا ہے بلڈ پیشر کی زیادتی ہوتی ہے ازلاف کی حرکت یعنی مسل موومنٹ زیادہ ہو جاتی ہے سیریبریشن مینٹل ایکٹیوٹی دماغی تحریک زیادہ ہو جاتی ہے خون کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے یعنی انسان کسی بھی حادثے سے نمٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں عام حالت میں آپ پانی کا گلاس نہیں اٹھاتے جب گھر میں آگ لگتی ہے تو بالٹی کی بالٹیاں پانی بھر بھر کے آگ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں عام حالت میں دو پدم چلتے ہوئے آپ کو نقاحت ہوتی ہے اور جب کہیں حادثہ ہوتا ہے اور گاڑی آپ کو کچھ انہیں کے در پہ ہوتی ہے تو وہاں سے آپ فوراً بھاگتے ہیں تو ایڈلین نہ ہو تو حادثے سے بچنے کی کوئی صورت نہ نکلے اور آپ حادثے کا فوری طور پر شکار ہو جائیں بغیر کسی مدافعات کے دوسرا ہارمون کارڈیزول کہلاتا ہے جو بخار میں کمی کرتا ہے خوت مدافعات میں کمی کرتا ہے گلوکوز میں زیادتی کرتا ہے تیزہ بیت بڑھاتا ہے اور سکون کسی کیفت پیدا کرتا ہے یعنی اگر انسان کسی حادثے کا شکار ہو اس کو انرجی کے لیے گلوکوز کے لیے چاہیے اس کو ریس چاہیے جسن میں موجود میدے میں موجود غزہ کوئی غزہ کی فوراں ڈائیجیسٹن درکار ہے تاکہ انرجی مل سکے چنانچہ دونوں ہارمونز دیکھا جائیں آپ کے لیے حادثے کی وجہ سے آپ کو حادثے کی وجہ سے آپ کو ایک بیک اپ فرام کرتے ہیں انرجی پروائیڈ کرتے ہیں بظاہر یہ دونوں ہارمون اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات جو ایمرجنسی میں ڈیوٹیز انجام دیتے ہیں ان کی جیب میں قلم ہو یا نہ ہو ان دونوں ہارمونز کی انجیکشن ضرور ہونی چاہیے کیونکہ اگر کوئی مریض کسی کرٹیکل کنڈیشن کا شکار ہو تو یہ دونوں انجیکشن اس کو لگا دیا جاتے ہیں ایڈلین انجیکشن کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اس کو سینے میں گھوپ کر ڈائریک دل اتار دیا جاتا ہے تاکہ انسان کی دل کی درکن بحال ہو سکے لیکن یہی ہارمون جب مسلسل غصے کی وجہ سے جسم کے اندر عام مقدار سے زیادہ ہو جائیں ایکسس میں ہو جائیں تو پھر یہ بیماری اور بیماری کے بعد موت کا سبب بنتے ہیں کیسے آئیے دیکھتے ہیں ہماری گفتگو کا چہتہ مرحلہ خطرات ابدود پر دیجئے محمد عالمی جیسے کہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ انسان غصے کی وجہ سے کولڈیزول کی سیکریشن کی وجہ سے حساسیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ حساسیت انسان کو الرجی الرجی انسان کو ذکا میں مبتلا کر دیتی ہے بہت اگر یہ الرجی پرمننٹ بھی ہو جاتی ہے اور مستخل طور پر انسان کے ساتھ دائمی شکل میں موجود رہتی ہے تیزابیت کی وجہ سے السر کی وجہ سے انسان ہمیشہ پیٹ کی بیماری میں مبتلا رہتا ہے اور کھانے پینی کے باوجود کمزور ہوتا چلا جاتا ہے آپ نے ایک سب دیکھا ہوگا کہ جو لوگ غصے میں آتے ہیں بعض اوقات ان پر دل کا دورہ پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی کہ بلڈ پیشر ہائی ہوتا ہے اور خون کی نالیاں تنگ جس کی وجہ سے خون کو دل کو خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے تو انجائنا بلڈ پیشر کی بیماریاں اس سے ہو سکتے ہیں فالج اگر بلڈ پیشر بہت زیادہ ہو تو خون کی پتلی پتلی نالیاں پھڑ سکتے ہیں خون کا بہاو خون کا پھڑ جانا انسان کو بےہوشی اور معذوری میں مبتلا کر سکتا ہے اگر آپ کے دماغ کی کوئی رکھ بھٹ جائے تو جو رکھ جو دماغ کا حصہ اس رکھ سے خون وصول کرتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا اور بعد میں ہمیشہ کے لیے معذوری کا شکار ہو جائیں گے کیوں کہ دماغ دل اور ازلات یہ وہ تین پسنکے ٹیشیوز ہیں کہ جو کبھی دوبارہ جنریٹ پیدا نہیں ہو سکتے تو انسان بچارہ دماغ کی رکھ بھٹ جانے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائتا ہے اگر دماغ کا وہ حصہ جو نون فنکشنل ہو چکا ہے تانگوں کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے تو انسان چلنے پھرنے سے معذور ہو جائتا ہے ہاتھوں کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے تو ہاتھوں کی حرکت ختم ہو جاتی ہے زبان کو کنٹرول کرتا ہے تو انسان گونگا ہو جاتا ہے قوت مدافیت انسان کی غصے کی وجہ سے اور کارڈیزول کی ایکسس کی وجہ سے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی قسم کی مدافیت سے آری ہو جاتا ہے اور one of the function of defense یا immunity system is to stop cancer کینسر کیا ہے آپ کے کسی بھی ٹیشو کی انکنٹرول گروت جو آپ کے دماغ کی کنٹرول میں نہ ہو تو جب آپ کینسر کے شکار ہوتے ہیں جب آپ غصے کا شکار ہوتے ہیں تو کینسر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے یعنی کوئی بھی ٹیشو انکنٹرول طریقے سے گرو کرنا شروع کر دیتا ہے اگر یہ سب نہ بھی ہو تک بھی مختلف بیماریاں جیسے کہ بتلایا گیا ہے شگر کی ایکسس ہیں انسر ہے بلڈ پیشر ہے ہارٹ اٹیکس سٹروک ہے کی وجہ سے انسان غزہ کی عادت چھوڑ کر دوائی کی عادت میں مختلف جاتا ہے اور وہ دوائیں اس طرح کھاتا ہے کہ جیسے کھانا کھاتا ہے اور بعض اوقات جب دوائی بیچ کی جاتی ہے تو وہ چھوڑی کانٹوں کو بھی طلب کرتا ہے تاکہ دوائی کو کھانے کی طرح کھا سکے لیکن یہ دوائیں اس کی جسمانی مشکلات مسائل دہن کر سکتے ہیں لیکن روحانی سکون نہیں دے سکتی مینٹل پیس حاصل کرنے کے لیے وہ نشہ اختیار کرتا ہے چاہے وہ ہیروین کا ہو چاہے وہ افیم کا اور اگر وہ یہ نہ کر سکے تو پھر وہ بیچارہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے اور لوگوں سے دور ہو کر اجنبی بن کر زندگی گزارتا ہے اور آخر میں حج اچھوت کی شکل اختیار کر جاتا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی موت کا ایک دن معین ہے نیند رات بل کیوں نہیں آتی اسی ٹینشن میں دن و رات گزارتا رہتا ہے کچھ نوجوان اپنے آپ کو عذیت دیتے ہیں سگریٹ سے داغتے ہیں اور کچھ خواتین اپنی اوپر مٹی کا تیل چڑک کر آگ لگا لیتی ہیں یعنی خودکشی کی طرف سفر غصے کی وجہ سے امیر شہر غریب شہر فاقوں سے مر گیا آخر امیر شہر نے ہیرے سے خود کشی کر لی تو انسان جو ہے وہ دوا کی زیادتی کی وجہ سے اتنا آدھی ہوں چکا ہوتا ہے کہ بلاخر خود کشی کرنے ہی میں آفیت سمجھتا ہے یہ وہ خطرات تھے یہ وہ سائیڈ ایفیکس تھے یہ وہ کمپلیکیشنز تھی جو زیادہ غصہ کرنے والوں کے اندر ہارمونز کی ایکسس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ایک عام آدمی کو کیسے پتا چلے کہ وہ غصے کی زیادتی میں مقتلع ہے اور آئندہ وہ ان خطرات سے دو چار ہو سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہماری گفتگو کا پانچمہ مرحلہ یعنی علامات غصہ اگرود پڑھ دیں غصے کو بنیادی طور پر ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک متحرک غصہ اور دوسرا غیر متحرک غصہ یعنی ایکٹیف اینگر اور پیسیف اینگر ایکٹیف اینگر یعنی متحرک غصے کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو با اختیار ہوتے ہیں یعنی بوس حکمران مافیا مرد حضرات کچھ خواتین کو زن مریدوں کے حوالے سے شک ہے کہ وہ اس زمرے میں نہیں آتے یعنی متحرک غصہ ان کو نہیں ہوتا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا غصہ اتارنے کی دل کے بھڑاس نکالنے کی صلاحیت اور اختیار رکھتے ہیں چنانچہ ایسے لوگ اس قسم کے ایٹیچیوڈز کا مظاہرہ کرتے ہیں مثلا دنکی آویز رویہ اختیار کرتے ہیں تمہیں فساد کی جڑھ ہو تمہاری وجہ سے میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور اس کے بعد ٹورچر یا عزید رسانی کا سرسلہ شروع ہو جاتا ہے بس اگر تغربی رویہ اختیار کیا جاتا ہے گھر میں چیزوں کی توڑ پور دوسروں کا نقصان اور اس کے ساست اپنا بھی نقصان کیا جاتا ہے اور یہ کچھ نہ ہو سکے تو لوگوں کا مزاق اڑھایا جاتا ہے احانت کی جاتی ہے تحقیر کی جاتی ہے لوگوں کو زلیل کیا جاتا ہے اور لوگوں کے لیے رسوائی کا سامان پیدا کیا جاتا ہے عموماً اگر کوئی غلطی آپ سے ہو جائے تو آپ اس غلطی کا الزام دوسروں پہ رکھتے ہیں اور وہ بیچارہ سب سے زیادہ نقصان میں رہتا ہے جو سیدھا سادھا ہوتا ہے اسکیپ گوٹ یعنی قربانی کا بکرہ چنانچہ ایسے لوگ اپنی ناکامیوں کا سارا الزام ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو ان کے نزدیک ان کے دشمن ہوتے ہیں تینیجر نوجون افراد بعض اوقات غصے کا شکار ہو کر جنوری کیفیت میں مقتلع ہو جاتے ہیں عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں چیختے جلاتے ہیں عجیب و غریب ڈریسس پہنتے ہیں عجیب و غریب بالوں کے سٹائل بناتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبزول کر دا سکے اور اپنے غصے کا اظہار کر سکے بعض اوقات لوگ غیر متوقع رویہ اختیار کرتے ہیں جس طرح اس مچھلی نے کیا کہ اپنے ہی کھلانے والے ہاتھ کو ڈس لیا تو بعض اوقات غصہ کرنے والے افراد یہ خیال نہیں کرتے سے بد اخلاقی کا مظاہرہ ہوگا لوگ کیا کہیں گے تو غصہ کرنے والے افراد ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کی توقع نہیں کی جا سکتے مثلا اتنا شدید خود غرزانہ رویہ اختار کر لیا جاتا ہے کہ بچے کو بھی اس کا جائز حق نہیں دیا جاتا بعض غصہ آدمی کے اندر کینے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور غصے کے دوران جو انتقامی جملے یا دھمکیاں وہ دیتا ہے وہ اس کے ذہن سے نہیں نکلتی ان دھمکیوں اور ان انتقامی کاروائیوں کو نبھانے کے لیے اپنی برطری ثابت کرنے کے لیے وہ مستقل کینے عدوات اور دشمری میں انتلا ہو جاتا ہے اب یہ اس غصے کی طرف جس کو ہم غیر متحر غصہ کہتے ہیں جو لوگ نسبتاً بے اختیار ہوتے ہیں مثلاً بچے مثلاً غربہ ماتحیتین آفیس کے اندر عوام الناس اور عورتیں کچھ مرد حضرات ساس پر احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ ان کا تعلیم غیر کے لئے فالعالم سے رجوع کر سکتے ہیں یعنی جو افراد اپنے غصے کا اظہار نہ کر سکیں یا دل کی بھراز نہ نکال سکیں ایسے لوگ غیر متحرر غضب کا شکار ہوتے ہیں لیکن اس کا ملدہ یہ نہیں اگر آپ کو غصہ آیا اور آپ نے غصہ نہ اتار اس کو کہیں positively ڈائیوٹ نہیں کیا تو وہ خود ایک اور آفت میں تبدیل ہو جاتا ہے مثلا ایسے افراد جو غصہ نہیں اتار پاتے اور غصہ بدستور دل میں رکھتے ہیں مسلمی رویہ اختیار کر لیتے بات کو چھپایا جاتا ہے اگر بات آشکار ہو جائے حقیقت کو مسک کیا جاتا ہے شہر جب رات کو گھر آتا ہے تو بیوی ساس کی طرف سے ہونے والے مظالم کو ڈسکس کرنے کی بجائے چک سادنے پر اتفا کرتی ہے اور مسنوعی مسکرات کے ساتھ اس کا استقبال کرتی ہے لیکن اس بے ذتی احانت کو نہیں بھولتی جو شہر کی غر موجودگی میں اس کے ساتھ روا رکھی گئے چنانچہ وہ اپنے شہر کے کان بھرتی ہیں شغلی غیبت اکسانا غلانا گمراہ کرنا یہ تمام اس ٹیپس ہیں جو غصے کے دوران انسان کو پیش آتے ہیں یعنی غصہ جو ہے وہ ساز بہو کے ڈرامے کی طرح ہے جس کی آخری خصد کبھی نہیں آتی اور وہ شکل بدل بدل کر انسان کے سامنے آتی رہتی ہے کچھ لوگ ابو منخواتین مثلا سارا الزام اپنی اوپر لے رہ دیں کہ میں ہی سارے فساد کی جڑھ ہوں میں ہی ملزم ہوں میں ہی مجرم ہوں اور جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں اس گھر میں لڑائی جگلہ نقصان اتنا فساد پیدا ہوا ہے چنانچہ مجھ ہی اپنے آپ کو ختم کر لینا چاہیے بہت ایسی خواتین ایسے لوگ اپنے آپ کو قربانی کا بکرہ بنا دیتے بلکہ پیش کرتے تکلیف ہو نقصان ہو زلط ہو ناکامی ہو ان کو کسی بات کا کوئی غب نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی سے کوئی مدد مانگتے جل جائیں گے تنہا کڑی دھوک میں لیکن دنیا سے کبھی سایائے دیوہ نہ لیں گے تو یہ لوگ بچارے دوسروں کے بھی کام کرتے ہیں اپنے بھی کام کرتے ہیں لیکن زبان پر کبھی شکوہ کام کی زیادتی کی وجہ سے اسٹریس ٹینشن کی وجہ سے اور پریشانیوں کی وجہ سے وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اپنی عمر سے کئی سال بڑے نظر آتی تیوے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پریشانیوں اور مسئیبتوں کو اپنے سر لیا اور تمام انظام کو اپنی اوپر تھوک لیا ایک عجیب صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے اور یہ صورتحال نوجوان نسل میں زیادہ بائی جاتی ہے کہ انسان غصے کا شکار ہوگے گھر والوں سے مجھتی داروں سے دوستوں سے بات چیت بند کر دیتا ہے لیکن اجنبی لوگوں سے لنکس پڑھاتا ہے گھر والوں کی برائیاں کرتا ہے بعض وقات راتوں کو تنہا نکل جاتا ہے آج کل جو تیزی سے بڑھتی ہوئی چیٹنگ اور اس کی ایک نزال ہے اور کیوں آج کل کی نوجوان نسل اس میں مبتلہ نظرات دی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نوجوان نسل کو لڑکے لڑکیوں کو اپنے گھر میں وہ حوصلہ افضائی تعریف وہ خوشی وہ دوستی وہ محبت نہیں ہوتی جو اجنبی افراد ان کو دیتے ہیں اب جاہر سی بات ہے کہ ایک لڑکی مسلسل اپنی ماں کی جھڑکیاں سنیں ایک لڑکا مسلسل اپنی باپ کی ڈانٹ سنیں آپ کمرے میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہے اس کمرے میں ان کے والدین والد والدہ کوئی آ جائے تو وہ کمرے سوٹ کے چلے جاتے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے تو ٹی وی بند کر دیں گے نیٹ پر ہوں گے تو نیٹ آف کر دیں گے پڑھ لکھ رہے ہوں گے تو کتابی ہاتھ میں لے دوسری طرف چلے جائیں گے کیوں ان کے اندرے خوف سے ہوتا ہے اب یہ آگئے ہیں اور اب جھڑکیاں دیں گے ڈانٹ سنائیں گے اور دن بھر کا حال احوال پوچھیں گے باسپورس کریں لے تو ایسے میں بہتر ہے کہ گھر والوں سے دور رہا جائیں کچھ لڑکے یہ وطیرہ بنا لیتے ہیں کہ صبح نکلتے ہیں اور رات کو گھر آتے ہیں خواتیر یا لڑکیاں اگر نہیں نکل سکتی تو گھر میں رہتے ہیں وہ ایپسنٹ مائنڈڈ ہوتی ہیں ٹی وی میں اور اپکیپیشن ایس ایم ایس یا انٹرنیٹ پہ ایکسٹر ٹائمنگ اپنے خیالوں میں دھن اپنی دھن میں مگن رہنا یہ تمام چیزیں وہ ایڈاپٹ کر لیتی ہیں تو خدارہ اپنے بچوں پر غصہ کرنے کی بجائے ان کو پیار و محبت دیں ان کے ساتھ ڈائلاؤگ کریں ان سے گفتگو کریں کہ وہ تمام چیٹنگ اور ایس ایم ایس کا رخ آپ کی طرف کر دیں ایک اور جو نشانی ایسی لوگوں کی ہوتی جو ان کو سزا دی جارہی ہے زلیل کیا جارہ ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کریں وہ خاموش ہو جاتے اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو آس پاس کے محول سے کاٹ دیتے چاہے وہ گھر ہوں چاہے وہ دوست ہوں چاہے وہ رشتے دار حضرات میری بلا سے مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں یعنی محول سے مکمل طور پہ کٹ آف آپ کو یہ نہیں غرض کہ گھر میں کوئی بیمار ہے گھر میں کوئی بھوکا ہے گھر میں کوئی سورہ ہے گھر میں کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ گھر میں اجنبی شخص کی طرح زندگی گزار شروع کر دیتے ایک اور یہ ہے کہ انسان کے اندر انسان کے دماغ میں مسلسل سوچ آ رہی ہو مثلا کچھ لوگوں کے اندر مسلسل سوچ آتی ہے کہ میں نجس ہوں میں نا پاک ہوں میرا وضو نہیں ہے یا میری نماز صحیح نہیں ہوئی میری رکعت دوسری ہے یا تیسری وغیرہ وغیرہ شکیات نماز کسیر شک جنہیں کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے کمپلشن یا کمپلسیف بیہیوئر کہ جس میں آدمی ایک عمل بار بار کرتا ہے مثلا اگر آپ کو یہ شک ہو گیا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے حالانکہ ہے تو آپ بار بار وضو کریں گے اگر آپ کو شک ہے کہ سوچ اور اس کے بعد کمپلشن پیدا ہوتا ہے مسنسل عمل ہاتھ دھونا ناخن کترنا بار بار پلکے جھبکانا یہ آپ سیسیف کمپلسیف ڈیسارڈر کی مثالیں معلوم نہیں لوگوں کو خمس کے حوالے سے آپ سیسیف کمپلسیف ڈیسارڈر کب ہوگا کہ بار بار وہ خمس خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں قطع تعلق ہو جاتے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ گھر چھوڑنے وہ جگہ چھوڑنے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں آئیے اب ہم اپنی گفتگو کے چھڑے مرحلے یعنی علاج کی طرف چلتے ہیں تمام مسئلوں کا علاج کیا ہو ایک دروت پڑ دیں محمد والے محمد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسپیٹلز میں دو قسم کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے ایک اوپی ٹریٹمنٹ اور ایک امرجنسی ٹریٹمنٹ اوپی ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ مریض عموما کسی امرجنسی کیفیت سے دو چار نہیں ہوتا اور اوپی ٹی میں بیٹھ کر وہ ڈاکٹر کا انگزار کرتا ہے اور اپنی باری آنے پر ڈاکٹر کو اپنا احوال سناتا ہے ڈاکٹر اس کے لیے دوا لگتا ہے کئی سے کسی کرانے کی بلیڈنگ کی یا جیسے کہتے ہیں خانسی کی آواز نہیں سنائی دیتی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہوئے ٹریٹمنٹ ہوتی جس میں انسان کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتا ہے کسی بھی بہت ایکسپائر ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر جو ہے فورا اس کا علاج کرتا ہے تمام کام شروع کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپی ٹی ٹریٹمنٹ میں مریض ڈاکٹر کا انجزار کرتا ہے اور ایمرجنسی ٹریٹمنٹ میں ڈاکٹر مریض پنچا کرتا ہے اوپی ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے غصے کو روکنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کرے یہ عموما اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب غصہ بہت زیادہ شدید نوعیت کرنا ہو یا غصے کے درمیان کی حالتیں ہو پہلا سامنا کریں یعنی فیس ایفیکٹ اور سامنا کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو مسئلے کو ذہن میں رکھنا ہے نہ کہ شخص کو ہم عموما شخصیت کو مسئلہ بنا لیتے ہیں حالانکہ مسئلہ الگ چیز ہیں شخصیت الگ چیز ہیں آپ پڑھ رہے ہیں کسی نے لائٹ آف کر دی کہ مجھے سو نا ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں کسی نے کہ ابھی کھانا نہیں لگے گا ایک ہندے بعد لگے گا آپ کو کہیں جانا ہے آپ کو پیسے نہیں لیے جارہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ میرے دشمن ہیں امی میری دشمن ہیں ابو میرے دشمن ہیں بھائی میرا دشمن ہیں میرا شاہر میرا دشمن ہیں میری ساس تو ہے ہی میری دشمن وغیرہ وغیرہ تو بہتر یہ ہے کہ کسی انسان کو اپنا دشمن سمجھ بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے کو دیکھا جائے جس کی وجہ سے وہ دشمن پیدا ہو رہی ہے نمبر دو آگے دیکھیں نہ کے پیچھے بعض لوگ ایک مسئلے کو رائی کا پہاڑ بنا دیتے اور تمام ماضی کی رودات کو حل کرنے کی اور اس کو زندہ کرنے کی کوشی کرتے کہ تم نے مجھے کھانا بھی نہیں دیا کل بھی نہیں دیا تھا تم ہمیشہ یہ ہی کرتی ہو وغیرہ وغیرہ تو جو مسئلہ دربیش ہے اس کو حل کریں پیچھے کی نہ سوچیں جو اہم چیز ہے وہ سنی مگر غوش ہے سنجیل کی سے لوگ عمومن سنی کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ انتظار کرنا اپنی باری کا کہ کب سامنے والا بولتے بولتے تھک ہر کے خاموش ہو اور میں اپنی رودات بیان کرنا شروع کر تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بولنے کے سننا نہیں بلکہ انتظار کرنا ہے اگر آپ فقط انتظار کر رہے سن نہیں رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ وہی کھڑے رہے گا حل نہیں ہو گا اور ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ سنیں تو متفقہ نکات پہلے سنیں اور غیر متفقہ نکات بعد میں سنیں یعنی جو باتیں آپ دونوں کے درمیان مشترک ہیں دونوں اگریڈ کرتے ہیں دونوں فریقہ ہیں اس کو پہلے حل کر لیں اس کے بعد دوسرے نکات کو اس کے بعد وہ وجوہ تلاش کریں جن کی ویسے وہ مسئلہ ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت کوئی چھپی بھی بات ہوتی ہے غیر اہم بات ہوتی ہے ٹیکنیکل بات ہوتی ہے اور ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں مثلا بھئی لائٹ گئی اپنے غصے میں اپنے بیٹے کو ڈاٹا بھی تمہیں جنریٹر کیوں نہیں چلایا تو ہمیشہ لیٹ کر دیتے ہو تو پتہ جلا کہ کل جو لائٹ گئی تھی یا ابھی جو لائٹ گئی ہے وہ پانچ گھنٹے کے لئے گئی ہے اور جنریٹر میں موجود پیٹرول نہیں ہے یا کل جو لائٹ گئی تھی اس میں سارا پیٹرول خرچ ہو گیا اس طریق کرنے کہا تھا بھئی اس میں اس طریق نہیں ہوئی کل لائٹ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ میں نے تمہیں بریانی بنانے کا کہا تھا آپ نے کہا گوشت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ آشمیدس کہتے ہیں کہ جب وہ پانی میں اترا تھا نہانے کے لئے تو پانی کی سطح تالاب میں سویمین پول میں تھوڑی سی اوپر ہو گئی تو اس نے فورا کہا کہ میں نے پا لیا یوری کا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر گھرہ لون آشاتی یا جھگڑے کا لیول اوپر آ جائے تو فورا دیکھیں کیا میں خود اس کا سبب تو نہیں یعنی آپ پانی میں کوئی چیز ڈالیں تو اس اور جب آپ کو وجہ پتا چل جائے تو حل نکالیں اور اگر کوئی شخص حل نکالنے میں کوتاہی سے کام لے اور آپ کا ساتھ نہ دے تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص خود مسئلے کی جڑ ہے if you are not the part of solution then you are the part of problem بعض لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں حل کرنا مسئلہ سب کچھ ہو جائے گا رہن دو یہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا یہ اپنے اندر تبدیلی نہیں لائے مسئلہ لڑکے کی بیٹی کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں پڑھے گا تو بھئی آپ اس کو پڑھائیں گے اس کو ٹائم دیں گے کو حل کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ حل کا حصہ نہیں بلکہ وہ مسئلے کا حصہ ہے جب بھی گفتگو کو سنیں دسکشن کریں تو کوشش کریں سلوشن ایسا نکلیں کہ جس میں دونوں فریق یہ سمجھیں کہ میں جیت گیا یعنی فرض کل لیں کہ آپ نے کہ بھئی چاہے جو ہے وہ چاہیے ہوتی جب بھی میں گھر آؤ اور بیگم کہہ رہی کہ میرا مود ہوا ٹھیک نہیں ہوا تو نہیں ٹھیک ہے آپ چاہے کو دھرمس میں بنا کے رکھ لیں ان کو بھی گھر آنے پر چاہے مل جائے گی اور اگر آپ گھر میں موجود نہ ہو تو بھی چاہے موجود ہو گی تو دونوں فرق خوش ہو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ہار گیا یا میں ہار گئی یا میں جیت گیا یا میں جیت گئی اور جب مسئلے کو حل کر لیں تو اس پر عمل کریں مثلا بعض اقوات بعض جگہوں پہ دو بھابیوں کے ترمیان ساس اور بہو ساس اور نن کے ترمیان جھگڑا ہو جاتا ہے کاموں کے حوالے سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو کاموں کو تقسیم کریں ایک دن آپ کریں ایک دن دوسرا کریں یا کاموں کو ڈیوائٹ پہ نظر رکھیں اپنے کام پہ نظر رکھیں اور دوسرے کو بالکل اگنور کر دیں گاہے بگاہے جو میں آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس پر اپنے اوپر مواخضہ کریں احتساب کریں کہ جو آپ نے اہد کیا تھا آپ نے وہ پورا کیا یا نہیں بار بار جائزہ لیں دوسروں کا حالات چاہے اس میں آپ اکیلے کے نام اور آخر میں معاف کر دیں کیونکہ اگر آپ کسی کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو معاف کرے گا کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے یہودی نے ان کو روک لیا اور کہا کہ مجھے میرا قرض واپس کرو رسول اللہ نے کہ میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں کہ میں تمہارا قرض واپس کر سکیں اس نے کہا قرض تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا ورنہ تم اس جگہ سے نہیں ہل سکتے رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں اسی جگہ پر کھڑا ہوں جب صحاب رسول وہاں سے گزرے تو انہیں کہا کہ کیا معاملہ ہے رسول اللہ نے بات بیان کی اسحاب نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ یہودی کی بات میں کیوں آرہے ہیں جب پیسے ہوں تو دے دیجئے گا اور یہاں اس کے حکم کی اتباع یا اس کی حکم کو ماننا ضروری نہیں یہ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں یہ حق پر ہے مجھے اس کی بات ماننی چاہیے کافی دیر گزر گئی دھوپ میں رسول اللہ کھڑے رہے یہودی بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مسنا ہوا یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا اسحاب رسول اس یہودی کے پاس آئے اور لیں گا یہ خدا کی خسم میں آپ کو ظلیل اور رسول کرنا نہیں چاہتا تھا میں تو یہ چاہتا تھا کہ ہماری کتاب تو رائد میں جس آخری نبی کی صفات میں تحمل مزاجی اور حلم لکھا ہوا ہے میں دیکھ سکوں آپ کے اندر آگ کے اندر ہے تو میں آپ کو اپنا نبی مان دو اس نے کلمہ پڑا اور اس ہوا مسلمان دیا چودھے امام کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کی کنیت نے شوربے کا پیالہ جو ہے آپ کے کپڑوں پر گرا دیا بجائز کے آپ اس کو کچھ کہتے آپ نے اس کو آزاد کر دیا دیکھیں ہو سکتا ہے اگر ان کو کچھ نہ کہتے تو آپ دنیا والے یہ کہہ سکتے دیں انہوں نے اپنے غصے کو اندر دبا لیا نہیں بلکہ معاف کرنے کے بعد آزاد بھی کر دیا کہ کسی قسم کا کوئی کی نہ نہ رہ جائے کہتے کہ آپ رمضان کے شروع میں ایک دفتر بنا لیتے اور رمضان کے اختتام پر اپنی کنیزوں اپنے غلاموں کو بلا کر کہتے کہ تم نے فنا دن فنا وقت میری نفرمانی کی دی آج میں اس کو معاف کرتا ہوں تم لوگ بھی مجھے عیامت کی دن معاف کر چھڑے امام امام جعفر صدیق علیہ السلام ایک دفعہ اپنے غلام کو بھیجتے ہیں کسی کام سے غلام کافی دیر تک گزر جانے کے باوجود واپس نہیں آتا امام اس کی پیچھے جاتے دیکھتے ہیں کہ وہ درق کے نیچے بیٹھا سو رہا ہے امام جو ہے اس کو پنکہ جھلنے لگتے اور جب اس کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو وہ ہوش میں آ کر شرمندہ ہو کر گھبر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے بنایا فقط اتنی سی بات کہہ کہ اس غلام کو ہمیشہ کے لیے اپنی غلامی میں لے لیتے ہیں مولا علی نے جس طرح عمر بن عبدوت کو معاف کیا آپ کے سامنے یہ واقعہ کئی مرتبہ پڑھا جاتا ہے کہ ناؤزباللہ جب اس شخص نے آپ کے چہرہ یاد دس بر دھوکا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس کے سینے سے اتر آئے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اس کو زیر کرنے کے بعد چھوٹ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہمارے ساتھ نے امام کہتے ہیں کہ آپ غصے کو پینے میں بہت مشہور تھے جب آپ کاظمین کاظمین کاظم بڑا اور جہاں پہ ان کی جائے شہادت ہے وہاں کا نام ہی کاظمین ہے اور حقیقت ہے آپ یہ نوٹ کریں اس بات کو کہ جب انسان کے اندر کوئی صفت پیدا ہوتی ہے تو درو دیوار وہ جگہ اس صفت کے غم ماز بن جاتی ہے اس صفت کی جلگ اس میں نظر آتی ہے نجف میں آپ کو نجیب جاہو جلال حیبت نظر آئے گی کاظمین میں ایک حلم جیسی ٹھنڈک نظر آئے گی کربلا میں آپ کو ماں کی ممتہ نظر آئے گی تو ہمارے عائمہ خود رسول اللہ حلم کا پتلا دیں جب انہوں نے معافی کو حلم کو صبر و تحمل کو اپنا شعار بنایا تو ہم کیوں اپنے چھوٹوں پر کمزوروں پر اپنے جونئرز پر غصہ کر کے اس صفت کو اس عجر کو جو حلم کی صورت میں ہمیں ملنے والا تھا ضائع کریں اور اگر آپ کچھ نہ کر سکیں تو مزہ پیدا کریں غصے میں آنے کی بجائے مسئیبت کو گلے لگائیں اور خود پر ہسنا سیکھیں بجائے اس کے کہ آپ لوگوں پر ہسیں خود پر ہسنے سے انسان اپنی کمزوریوں سے آگا ہو جاتا ہے اب ایک اہم بات اگر عورت غصے میں ہو تو اس کو غصہ تھنڈا کرنے کے لئے مرد کو کیا کرنا چاہئے حصول نمبر ایک بولیے چاہے آپ کو ہوں ہاں سے کام لینا پڑے اور جب اپنی آدھی گفتگو مکمل کر لے اس کے بعد اپنی ہوں ہاں کو ہاں ہاں میں تقدیل کر دیں یعنی اس کی ہاں میں ہاں ملائی ہے کہ ٹھیک کہہ رہی ہوں تم تمہیں حق پر ہو اور تمہاری نمبر جو ہے وہ ہمیشہ غلطی پر ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیوں لوگ تمہاری بیجتی کے در پہ ہیں اور اصول نمبر تین جب اپنی گفتگو مکمل کر لے اس کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلائیں بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم کہو تو میں ابھی بات کروں امی سے تو وہ کہیں گی کہ نہیں ابھی تو بہت رات ہو گیا اور آپ دیکھئے گیا اس ان تین حصولوں کو اپنا کر کہ سمہ سب سے پہلے بیگم کا جملہ یہ ہوگا کہ چھوڑیے اتنی سی بات کو کیا بتنگر بنانا تو عورت کا غصہ کم کرنے کے لیے مرد کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی ہاں ملائی جائے اور اس کو مکمل حمایت کا یقین دلا جائے اگر مرد غصے میں ہو حصول نمبر ایک خاموشی دوسرا حصول اس سے زیادہ ہے اور تیسرا اس سے بھی زیادہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ بولنیاں دیا جائے جو کچھ بولا جا رہا ہے اس کو سنا جائے اور مسئلیت کیا خاص خیال رکھا جائے مثلا اگر وہ یہ کہیں غصے میں کنگی کہا رکھی ہے آپ خاموش ہیں غصے میں وہ پوچھیں چائے بنی یا نہیں بنی آپ خاموش ہیں ایسا خاموش خاموش خطرناک ہے اچھا بعض اگر دو اس پہ اعتراض بھی کرتے یہ ہے کہ عورت اور مرد کی نیچر میں خدا نے فرق رکھا ہے مرد کی طبیعت میں غلبہ حاصل کرنا ہے اور عورت کی طبیعت میں مغلوب ہونا ہے عورت چاہتی ہے اس کو کوئی سپورٹ کرے اور اس کی کوئی حمایت کرے اگر آپ حمایت نہیں کریں گے تو نہیں بولیں گے تو چاہتا ہے میری موں سے جو نکلے ناؤز بللہ کن فیا کون کی طرح بس ہو جائے تو بہتر یہ ہے بہتر یہ ہے کہ آپ مرد کی غصے پر اپنی خاموشی کا اظہار کریں اگر لڑکا بچہ غصے میں آجائے غصے میں آجائے تینیجرز بوائز سنیئے اور ایکٹیبلی اور ایک دم سے اٹ اینڈ اس کی گفتگو کو ایک نیا رخ دے دیں یعنی دو بھائی لڑتے وے آئے کہ مجھے تی ٹونٹی دیکھنا ہے دوسرا چھوٹا بھائی کہہ رہا مجھے ٹومنجری کارٹون دیکھنا چھوٹے والا کہہ رہا ہے اب پتہ دلے کہ بیس منٹ تک آپ جھگڑے کو نمٹاتے رہے اور بیس منٹ میں ٹی ٹونٹی ٹومنجری دونوں ختم ہو گیا تو بجائے بجائے اس کے آپ ان کے اٹینجن ڈائیورٹ کر دیں کہ بیٹا میں تو سوچ رہا تھا آئیس لولی لائیں گے اور سب مل کر میچ دیکھیں گے اور جب آور ختم ہوگا تو اس گصے میں کسی وجہ سے کہ مجھے کھیلے نہیں دیا جارہ ہر وقت پڑھائی کا کہا جاتا ہے ہم نے تمہارے لئے ایک اچھا سا تحفہ دیکھا ہے اگر تم پڑھ لو پوزیشن لیا تو یہ تحفہ تمہارا اگر بچہ گصے میں ہو تو اگر بچہ گصے میں ہو تو گصے پہ پیار آتا ہے ان کو آتا ہے ہمارے پیار پہ گصہ اور ہمیں گصے پہ پیار آتا ہے تو گود میں لیجئے پیار کیجئے ہوا میں چھا لیے اتنے چھوٹے بچے کے گصے پر گصہ ہونے سے پرہیز کیجئے ماں اکثر بچوں کے گصہ ہونے پر خود کر رہی ہوتی تو بچہ اگر گصے میں تو کیا معلوم گصہ کیسے کہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنی آگوش ملیں اس کو سینے سے لے آئے اس کو پیار کریں کھیلیں بچے کا غصہ خود بخود خطا ہو جائے گا اب آئیے سی ایسے سینے کے لیے دل چاہیے جسے کہتے ہیں بچے آپ کی طرف لفٹ اب آئیے اوپی ٹی ٹریٹمنٹ کے بعد امرجنسی ٹریٹمنٹ کی طرف آتے یعنی جب آپ شدید غصے میں مبتلا ہو اس وقت آپ کیا کریں کیونکہ ابھی تک جو دیٹیل آپ کو بتائی گئی ہے وہ بڑی تفصیل طلب ہے اقدم سے آپ کو پہلے لوگ دس سال تک خاموشی سیکھتے پھر عبادت کرتے خاموشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خاموشی کا کم درین فائدہ یہ ہے کہ انسان سلامتی میں نمبر دو دستک گنی ہے اگر گنتی نہیں آتی تو سلوات بڑی گزارنے کے لئے سواب کا سواب اور مسئیبت سے چھٹکارہ الگ پانی پیجئے تھنڈا پانی پیجئے تمام مستحبات کے ساتھ پیجئے اور پانی پینے کے بعد خاتلین پر لانت بھیجئے غصہ اسی وقت ختم ہو جائے گا مولا سے کسی نے پوچھا کہ پانی میں کیسا مزہ ہے پانی تو بے ذائقہ ہوتا ہے تو مولا نے صورت میں انسان موت کے موں میں جانے سے بچ جاتا ہے اور دوبارہ زندگی کی طرف آجاتا ہے جوس پی جی آسٹری اے کی ساؤتھ ویلز یونیورسٹی اور پوینز لینڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق گلوکوز کھانے سے غصہ کم ہو جاتا ہے بیٹھ جائیے بیٹھ اگر آپ کے گھر میں کوئی گوشہ آفیت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے نیپ لے دی جیئے تاکہ مکمل دور پہ غصے سے چھٹا رہا مل سکے اور اگر یہ کچھ نہ کر سکے پتہ چلیں کہ غصہ شہور کو اسی بات پہ آرہ ہے کہ تمہارے وقت سوتی رہتی ہو پتہ جلا کہ آپ میں مزید سو کے دکھا دیا تو اگر یہ نہ کر سکے اگر ایسی مسئلہت ہو تو دونوں فریقین کو ٹائم آؤٹ لینے کے لیے کوشش کی جائیں کوئی ایک فریقین دونوں فریقین دونوں سے الگ دوسرے سے الگ ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھ دیکھ کے بھی خون کھول رہا ہوتا ہے گھر میں شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے دیکھ کے انسان کو خون کھول تا ہے وہ یہ کہتا ہے تم میرے سامنے نہ آیا کرو وضو کریں بلکہ ہمیشہ وضو میں رہیں وضو آپ کو سواب بھی تلاتا بلڈ پیش دل کی دھڑتن کو کم بھی کرتا غصے کو بھی رفو چکر کرتا ہے غصل کریں بہترین عمل ہے یہ آپ گھصہ دور کرے گا اور شاور کی ریڈ لائٹ بتا رہی ہے کہ آپ غصے کی حالت میں انشاءاللہ کچھ دیر بعد یہ ریڈ دیکھیں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوت غزب آپ کے اندر نقصان سے بچنے کے لئے دی ہے اگر آپ نے اس کو مس یوز کیا تو وہ غصے میں تبدیل ہو کر آپ کا نقصان کر دیگی بلکل اس کی مثال دریہ کسی ہے اگر اس کو صحیح رخ میں نہ موڑا گیا تو وہ کھیت اور فصل تبا کر دے گا اس دریہ کے پانی کو ڈین کی صورت میں جمع کر کے کھیت میں فصل ہوگائی آسکتی تو اس غصے کو دشمن کی طرف مور دیجئے شیطان کی طرف مور دیجئے اپنے نفس کی طرف مور دیجئے اور ان لوگوں کو ظلیل کیجئے جو ظلیل عورتوں کے لیے گھرلو کام گھر میں معاصی رکھنے کی بجائے خود کام کریں اگر معاصی ہے تب بھی اس کے ساتھ کام کریں آپ کی تمام فزیکل ایکٹیویٹی آپ کے غصے کو ڈائی ورڈ کر دیں گی صحبت حلیم اختیار کریں جو افراد حلیم طبیعت کے ان کو ان کے ساتھ حلیم خبیر حلیم غفور حلیم غنی حلیم معصومین کے حیات زندگی پڑے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ قازم دیں موسیٰ قازم علیہ السلام ایسے دوستوں کی صحبت اختیار کریں جو نرم طبیعت کے مالک ہیں تاکہ آپ کو احساس ہو سکے وہ کس طرح اپنے غصے کو کنٹرل کرتے چند وظائف ایسے لوگوں کے لیے جن کے گھر میں جن کے افراد کے درمیان ہمیشہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے مثلا میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ختم کرنا ہو محبت بڑھانا ہو تو سورہ جمعہ پانچ مرتبہ آپ کو غالباً جو پرنٹ جلدی لکھ لیجئے سورہ جمعہ پانچ مرتبہ الودودو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کیجئے اور اس کے بعد دونوں کو کھلا دیجئے یہ نہیں کہ فقیر کو باہر کھلا دیا آپ نے کسی اور کو اور خود نہیں آیا سورہ تاہا اگر شگر ہے کسی کو تو دوسرے طریقے موجود ہیں سورہ تاہا پڑھئے اگر دو افراد کی درمیان آپ کو جھگڑا ختم کروانا ہے سلح کروانے جانے سے پہلے سورہ تاہا پڑھ کے جائیے سورہ جمعہ پانچ مرتبہ الودودو ایک ہزار ایک مرتبہ اور سورہ تاہا سلح کروانے سے پہلے مزید وسائم سورہ سب ایک سو سات مرتبہ اولاد کو مطی و فرمہ بردار کرنے کے لئے سورہ ہجر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ لکھ کر اپنی تجوری یا جیب میں رکھیں تو آپ لوگوں کی درمیان ہر دل عزیز ہو سکتے ہیں کیونکہ بعض اخوات انسان اپنی سخت طبیعت کی وجہ سے لوگوں میں غیر مقبول ہو جاتا ہے یا مطی سات مرتبہ سات دن تک پڑھئیے سند لوگ آپ کی طرف نرم پڑ جائیں گے سورہ علیہ تین مرتبہ پڑھئیے صاحب اختیار لوگوں کے پاس جانے سے پہلے فرض کر لیجئے آپ کو جس سے آپ کو خدشہ ہے کہ شاید مجھے ڈانٹ پڑے گی سزا ملے گی یا میں بے عزت ہوں گا تو وہاں جانے سے پہلے سورہ علیہ تین مرتبہ پڑھئیے تاکہ آپ کی گلو خلاصی ہو سکے ایک بات ذہن میں رکھیے ایک منٹ ذہر جان ذہر ایک بات دیا کہ جب بھی تم غصے میں آؤ تو ایک کیل دیوار میں ٹھوک دیا کرو جب بھی غصے میں آؤ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا کچھ دنوں بعد دیوار کیلوں سے بھر گئی لیکن آہستہ آہستہ اس عمل کی وجہ سے اس کی طبیعت میں غصہ کم ہو گیا وہ گیا اس کی وصیت مطابق عمل کیا اور غصہ کم ہو چکا لیکن میری دیوار کیلوں سے بھر چکی ہے اب نے کہا کہ تم جب بھی غصے کو ضرد کرو اس دیوار سے ایک کیل نکال لیا کرو اب جب بھی وہ غصے کو ضرد کرتا دیوار سے ایک کیل نکال لیتا جب ساری میری دیوار جو ہے وہ کیلوں کی وجہ سے بدلما ہو چکی ہے تو بزرگ نے کہا بلکل اسی طرح جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس کی شخصیت روحانی طور پر اسی طرح مجروب اور خراب ہو جاتی ہے جس طرح تمہاری دیوار لیکن دیوار کی بدصورتی نظر آتی ہے روح کی نفس آپ کی حسن سماعت کا بہت بہت شکریہ اگر اس موضوع سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں سوال سے پہلے سلام بات سور سف آیت نمبر اچھ اچھا ابھی تھوڑی سے ویٹ کر لیں انشاءاللہ آجائے آپ سے گزارش طرح سا آپ اپنی آواز دھیمہ رکھا کریں آپ معلوم ہے کہ یہ ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں اسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا سور سف ایک سو سات مرتبہ اولاد کو مطیع فرما بردار کرنے کے لیے سور حجر اپنی تجوری یا جیب میں لکھ کے رکھنے کے لیے یا رحیم سو مرتبہ روزانہ یا مطیع سات مرتبہ سات دن تک سور حل تین مرتبہ یہ وہ وظائف تھے یہ تمام گزارشات جو آپ کے سامنے غصے کے زمن میں رکھی گئیں اگر اس موضوع سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے قبل سوال بھرپور سلوال کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو سوال